سروکار اور نیا ورش آنے والا ہے دوہزار تئیس اس خوبصورت سام میں ہمارے ساتھ دو پرکھار قوی اور قویتری موجود ہیں ہمارے ساتھ جو قوی موجود ہیں ان کا نام ہے اکلیش نگم اکھل جی جو کی پولیس اپ مہان رکشک ہے سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ قویتری جو موجود ہیں ان کا نام ہے مانسی دیوے دی جی جو کی سکشہ ویاغ میں ادکاری ہیں چلیے ان کے پاس شلتے ہیں اور جانتے ہیں اس قوتہ کی سرمائی پنگتیوں کو کیونکہ دوزار تئیس آنے والا ہے تو ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ قوتہ سے سمجھ دیت لڑیوں کو پیروہ ہو کہ ہمارے درشکوک سامنے پیش کریے سرپرثم میں اکھلیش نگم اکھل پرائیم ٹی وی کے سبھی درسکوں کو جو ہے بدھائی دیتا ہوں ناوورس کی ناوورس کی بدھائی دینے کے ساتھ ساتھ میرا ماننا ہے ناوورس کیول آنند اور اللاز کا وہ نہیں ہے کیول منو رنجن کا مادھیم نہیں ہے بلکہ ناوورس ایک ایسا آسر ہے جس میں ہم نے بگت آسر میں جو کچھ کیا ہے جو ہم نے کرم کیے ہیں ان کے بارے میں سوچنا ہے اتیر کے بارے میں سوچنا ہے اور بھویس کے بارے میں چنتن کرنا ہے ہمارا لچھ کیا ہوگا ناوورس میں ہمیں کس طرح کے کرم کرنے ہیں اور کس طرح کے گرموں سے بچنا ہے ان سب کے بارے میں چنتن منن کرنا ہی ہمارا نئے ورس کو صحیح ڈھن سے منانے کا اوثر ہے تو سب سے پہلے میں پرائیم ٹی وی کے درسکوں کو میں اپنے ایک مکتک کے مادھیم سے سبکامنا سمدیش دیتا ہوں کی نیا ورس ہو نیا گان ہو نیا ورس ہو نیا گان ہو نو کل رو ہو نو بیان ہو کیا بات ہے نیا ورس ہو نیا گان ہو نو کل رو ہو نو ویان ہو جیوان میں اولاس سند ہو بودھی پڑکھل ہو پڑبل گیاں ہو بہت سندر بہا سنکین بھاو کی توڑ دکارا سنکین بھاو کی توڑ دکارا انتی پتھ پڑ سب ہی چلیں نو یوگ میں ہو راشتر چیتنا نج سنکرت پر سوا بھی مان ہو اور آپ سبھی لوگوں کے لیے یہ ہے کہ مہکے جیوان ہو روشن گلسن اسور کا نت پیار ملے نت پھول کھلیں سب کشت دھلیں جیون کی بگیاں خوب کھلیں بہت سندر اس مہک سگندھ میں آنند کنج میں سبرس مل کر گھل جائیں اکھل ہماری یہی کامنا کی کوئی کمی نہ رہ جائے بلکہ میں کہوں گا کہ پرائیم ٹی وی کی یہی کامنا کی کوئی کمی نہ رہ جائے بہت سندر یہ ہمارے بچار ہیں یہ بھاؤ ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم لوگ آج دکھلے ہوئے ہیں بیبھن گوٹوں میں بیبھن چھوٹی چھوٹے روپ میں آج آدمی بکھر گیا ہے یہ بکھراو اور بکھندن کی پرکریہ ہی دیس کی ایکتہ میں سماج کی ایکتہ میں بادھک ہے تو میں اس کو لیتے ہوئے میں ایک اپنی گجل پسکت کر رہا ہوں جی سواگت ہے کہ آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے بہت بڑے ہیں کہ آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے بہت بڑے ہیں بہت بڑے ہیں کہ آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے آپ سی سوہادر کی گنگا بہانا چاہیے کیوں؟ کیونکہ اسوار تو ہر جگہ پر بھی دیمان ہے کنکن میں بھی دیمان ہے تو ہر بیکتی دیکھیں کہ جو سامنے والا بھی ہے وہ اسوار کا ہی انس ہے اس کو لیتے ہوئے میں اشیر پر ست کر رہا ہوں جی سواگت ہے کہ ہر طرف اس کی خدائی کا ہے جلوہ دیکھئے ہر طرف اس کی خدائی کا ہے جلوہ دیکھئے گیت اس کے ہی ہمیں ہر روج گانا چاہیے بڑیاں ہیں بھئے گیت اس کے ہمیں ہر روج اس کے ہی گانا چاہیے آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے آپ سی سوہادر کی گنگا بہانا چاہیے اور آگے دیکھیں کہ پھول ہوں گے شول ہوں گے زندگی کی باغ میں پھول ہوں گے بہت سندھر کیا بڑے ہیں باغ میں پھول ہوں گے شول ہوں گے زندگی کی باغ میں پیار سچ بسواس کا عد بھد ترانا چاہیے آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے بڑیاں ہیں سر بہت بڑیاں اور جندگی جینے کا نئے ورس پہ ایک میمول منتر دے رہا ہوں جو لوگ نہیں فالو کر رہے ہیں کہ روتے روتے یہ سفر ہرگز نہیں کٹ پائے گا روتے روتے یہ سفر ہرگز نہیں کٹ پائے گا بہت بڑیاں کہ روتے روتے یہ سفر ہرگز نہیں کٹ پائے گا جب کبھی موقع ملے ہسنا ہسانا چاہیے جب کبھی موقع ملے ہسنا ہسانا چاہیے بہت سندگی کی چندگی میں روتے روتے یہ سفر ہرگز نہیں کٹ پائے گا جب کبھی موقع ملے ہسنا ہسانا چاہیے آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے اور متے کا ارج ہے جی اس جگت میں آئے ہیں سب کی بھلائی کے لیے اس جگت میں آئے ہیں سب کی بھلائی کے لیے فرج ہم سب کو اکھل اپنا نبھانا چاہیے ہم سب کو اکھل اپنا نبھانا چاہیے آدمی کو آدمی کے کام آنا چاہیے آپ سی سوہادر کی گنگا بانا چاہیے اور چونکہ نیا ورش ہے مانسی جی میں کچھ چیزیں چند کہنا چاہتا ہوں کہ نیا ورش میں ہم لوگ جیون کو کیسے پرارمب کریں جو چیزیں آج ہاسیے پہ چلی گئی ہیں ان کو میں کچھ دوہوں کے مادھیم سے میں بیقت کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے کچھ ہمارا راشت ہمارا سماج سب سے اوپر ہے تو میں راشت کے بھاؤنا میں راشتی ایکتہ کے سمبند میں میں اپنی بات کہنا چاہ رہا ہوں اس دوہے کے روپ میں کہ وشوگگن میں راشت کی بنے نئی پہچان وشوگگن میں راشت کی بنے نئی پہچان اکھل ہماری کامنا بھارت بنے مہان اکھل ہماری کامنا بھارت بنے مہان اور دیش کا ایک سب سے بڑا وہ ہے دیش کی جیسے 21 جون بشم ایک یوگ دیوش کے روپ میں منائے جاتا ہے تو یوگ بھارت کا ہی ہے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یوگ سواست سمبل صدا یوگ سواست سمبل صدا بھوگ روگ کی خان اکھل یوگ کریے صدا ہوگا روگ ندان تو میں کچھ چیزیں کر رہا ہوں کچھ مول منتر دے رہا ہوں نئے ورش میں جیون جینے کا اور دیکھئے آج جو حاسیے پر چھوٹتا جا رہا ہے ہم اپنے بجرگوں کا آج ہم اپنے بجرگوں کو جو سممان دینا چاہیے وہ نہیں دے پا رہے ہیں اس کو لیتے ہوئے میں ایک توہ وردھوں کی سیوہ کریں ان کو دے سممان نیا ورس ہے کہہ رہا اکھل رہے ندھیان کیا بات ہے بہت سندھا اس بندو کے بینہ آپ کی شبکامنا ہے ادھوری رہ جاتی ہیں بہت دھنیوات مانشی جی بہت بڑے ہیں اور جو سب سے بڑی چیز ہے کہ سروے بھونت سکھنا سروے سنتو نیرامیہ تو اس مول بھاونہ کو لیتے ہوئے بھارتی سنسکرت کا میں یہ دوحہ پرسطوب کر رہا ہوں کہ سبھی سکھی ہو سوست ہو سبھی سکھی ہو سوست ہو نیج سنسکرت آدھار سبھی سکھی ہو سوست ہو نیج سنسکرت آدھار اکھل سبھی انت کریں وسudha ہے پریوار اکھل سبھی انت کریں وسudha ہے پریوار اور آج کل جو سب سے بڑی سمسیا ہے کہ پریابرن پردوشن کی اس کو لیتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ نئے ورس میں ہر بیکتی کم سے کم ایک پینڈ اوشش لگائے بلکل تاکہ ہمارا جو پریویش ہے جو ہمارا واتاورن ہے ہمارے یہاں کی جو جلبائی ہوئے وہ بہت اچھی ہو بلکل تو کیا منتر ہے کہ ایک بیکتی ایک پینڈ کا ایک بیکتی ایک پینڈ کا ہو پاون ابھیان کیا بات ہے بہت سندر بہت سندر بہت سندر بھائی رکھک بن کر پولیس جن اکھل کنے نجکرم رکھک بن کر پولیس جن اکھل کنے نجکرم سچی سیوہ بھاونا جیوان کا یہ مرم بہت سندر بھاونا جیوان کا یہ مرم اور میں ایک چیز آج اس کا ادھوش کرنا چاہ رہا ہوں سبھی لوگ کر رہے ہیں سوچھ بھارت سوست بھارت لیکن ایک چیز میں اور کہوں گا کہ سوچھ بھارت سوست بھارت تب ہی ہو پائے گا جب بھارت نشا مکت ہوگا کیا بات ہے بڑی آن تو میں اس کو کرتا ہوں کہ سوچھ بھارت سوست بھارت اور نشا مکت بھارت اس کو نشا مکت بھارت ہم لوگوں کو سنکلپ لینا ہے کیا کہ جیوان میں سنکلپ لیں جیوان میں سنکلپ لیں نشے کو دیں گے تیار جیوان میں سنکلپ لیں نشے کو دیں گے جیون میں سنکلپ لیں نسے کو دیں گے تیاغ نیا سوری ہوگا اوڈت جاگ منوش اب جاگ جاگ منوش اب جاگ بہت سندر ہمارے ساتھ اکلش نگم اکھیل جی نے اتنی سندر کرتا کرسکتی کی ستھ سدھانت پر اٹل ہو گئے ستھ سدھانت پر اٹل ہو گئے کچھ سوجان جب ویرودی پربل ہو گئے نمرتا کنٹو پھر بھی نہیں چھوڑی کبھی نج اہ تیاکر ہم سفل ہو گئے جام نہیں اب مینا چاہے جام نہیں اب مینا چاہے بھورے طورا سپینہ چاہے جام نہیں جو مینا چاہے بھورے طورا سپینہ چاہے جب سے ہم نے دیکھا تم کو جب سے ہم نے دیکھا تم کو خواب ہمارے جینا چاہے جی ہاں انہی پنکٹیوں کے ساتھ چلتے ہیں مانسی دیویدی جی کے پاس مانسی جی ہم چاہیں گے آپ بھی ایک سندر پستی پیش کریے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اس مہم کے لیے بڑھائی دیتی ہوں کہ اتنے سندر سی آپ نے شام سجائی ہے اور نوورش کے نام سجائی ہے تو پرائیم ٹی وی کو اور اس کے درشکوں کو میں دھیر ساری شبکامنائیں دیتی ہوں نوورش کی ابھی نوورش کی بات سر کر رہے تھے تو وہیں سے اپنی بات کو شروع کرتی ہوں سکھ کا ساگر امڑتا سمر پت تمہیں تم ہا سوکھ کھلاو نئے سال میں سکھ کا ساگر امڑتا سمر پت تمہیں تم ہا سوکھ کھلاو نئے سال میں ہر پرگتی جھومتی آکے چرنوں لگے ہر پرگتی جھومتی آکے چرنوں لگے ہر شکے گیت گاؤں نئے سال میں ہر پرگتی جھومتی آکے چرنوں لگے ہر شکے گیت گاؤں نئے سال میں اور سنے گا کہ بیتے دکھ پھر سے واپس نہ آئے کبھی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تراسدی دیکھی ہیں اور ہم وہ بھاگشالی لوگ ہیں کہ ہم ابھی بھی سرکشت ہیں سوست ہیں اور پناہ اپنے لوگوں سے مل رہے ہیں تو بیتے دکھ پھر سے واپس نہ آئے کبھی بیتے دکھ پھر سے واپس نہ آئے کبھی آؤ سپنے سجاؤ نئے سال میں جو جہاں بھی ملے بس دعائے کرے جو جہاں بھی ملے بس دعائے کرے سکھ گلے سے لگاؤں نئے سال میں سکھ کا ساگر اُمڑتا سمر پت تمہیں ہرش کے گیت گاؤں نئے سال میں ہرش کے گیت گاؤں نئے سال میں ہر پرگتی جھومتی آکے چرنوں لگے ہر پرگتی جھومتی آکے چرنوں لگے تمہ سوکھے کھلاو نئے سال میں بہت بہت آمار نووش میں ڈھیر ساری شبکام نائے کہ ہر پرگتی کے نئے آیام ہیں وہ شکھر کچھ ہوئے ہیں اور زندگی میں جو وشاد کے چھڑ رہے ہیں ان کی واپسی کبھی نہ ہو ڈھیر ساری شبکام نائے سب کے لئے اور اپنے پریچہ کے کچھ دو پنگتیوں سے سب کو پریچیت کرواتی ہوں کہ تولسی کے مانس سریخی نام مانسی ہے کرنے پرانام رام نگری سے آئی ہوں کچھ موق تک ایسے ہی شروع کرتی ہوں جو ایک کبھی من ہوتا ہے یا ایک جو سہج سبھا ہوتا ہے سہردہ ویکتی ہوتا ہے وہ اپنے جیون میں سہج وشواس کے کارن بہت بار دھوکے کھاتا ہے اس بات کو وہاں سے اٹھاتی ہوں اور رکھتی ہوں کہ سہج وشواس میں ہم نے بڑے دکھ دوند پائے ہیں یہ آنُبھاو ہیں سمجھ نامت کی کیول چند گائے ہیں جنہیں آروپ تے کرنے کی اتنی شگھتا ہے وہ تنک سمجھیں کی پت جھڑ باد ہی مکرند آئے ہیں اور بات ایسے کہنے کوشش کرتی ہوں کہ مان کے رشتوں میں ناپ تول پیمانوں سے دل دکھتا ہیں مان کے رشتوں میں ناپ تول پیمانوں سے دل دکھتا ہے اور وقت پڑے کہہ ڈالے سب احسانوں سے دل دکھتا ہے وقت پڑے کہہ ڈالے سب احسانوں سے دل دکھتا ہے اور ہم کو جو ونواز ملا وہ اتنا درد نہ دے پایا ہم کو جو ونواز ملا وہ اتنا درد نہ دے پایا جتنا آئے دن اپنوں کی تانوں سے دل دکھتا ہے کچھ بات کہتی ہوں میں مولتا یودھہ سے ہوں تو کچھ بات وہاں سے رکھنے کوشش کرتی ہوں کسی کے دربار میں بھاٹ اور چارن برکھے گانے کے ضرورت نہیں ہوگی کی رامنا مگاؤ جو ویبھور ہو کے تلسیسا بھاٹ بن گانے نہیں دیں گے تمہیں رامجی کری کے بھروسو رگھونات پہ جو چھوڑی دو تو دکھ دوش پانے نہیں دیں گے تمہیں رامجی کری کے بھروسو رگھونات پہ جو چھوڑی دو تو دکھ دوش پانے نہیں دیں گے تمہیں رامجی اوہ مانوس سو بھاو نہیں بھولیں اپکار کریں بات بات تانے نہیں دیں گے تمہیں رامجی اوہ ایک بار ایک بار رامجی کے دوارے کبھی جا پڑو تو دوارے دوارے جانے نہیں دیں گے تمہیں رامجی ایک بار رامجی کے دوارے کبھی جا پڑو تو دوارے دوارے جانے نہیں دیں گے تمہیں رامجی دوارے دوارے جانے نہیں دیں گے تمہیں رامجی ایک جو سادھک ہوتا ہے وہ ایش سے ایک کلپنا کرتا ہے اور اس کلپنا کی جو ایک پرارتھنا کے جو شبد ہے میں ان کو آپ کے بیچ رکھتے ہیں سنے گا ایک چند کے مادین سے کی روپک دے اوپ مار سوینجن جان کے کوش گوناغر دے دے روپک دے اوپ مار سوینجن جان کے کوش گوناغر دے دے گھور ویکار اٹھے اور میں تب راہ دیکھا بھاو ساگر سے دے راہ دیکھا بھاو ساگر سے دے اور ڈوب رہینوں کا سنبھلے ڈوب رہینوں کا سنبھلے کچھ بھاگ سی تارے اوزاگر دے دے کچھ بھاگ سی تارے اوزاگر دے دے اوہ سندھو کی چاہاں نہیں مجھ کو پربھو کون پورا سمودھر مانگتا ہے کہ سندھو کی چاہاں نہیں مجھ کو بس ساگر سے کچھ گاغر دے دے ساگر سے کچھ گاغر دے دے ایک پریم پر ایک کچھ بات کرنے کو کوشش کرتے ہوں سہانی شام موقع خاص ہو ہر دم نہیں ہوتا سہانی شام موقع خاص ہو ہر دم نہیں ہوتا یہ بادل بھی گرجتا تب کہ جب ہم دم نہیں ہوتا یہ بادل بھی گرجتا تب کہ جب ہم دم نہیں ہوتا اسے سیوگ ہی کہلو کہ ہم بھی تم بھی اور من بھی اسے سیوگ ہی کہلو کہ ہم بھی تم بھی اور من بھی کبھی تو تم نہیں ہوتے کبھی موسم نہیں ہوتا کبھی تو تم نہیں ہوتے کبھی موسم نہیں ہوتا کبھی تو تم نہیں ہوتے کبھی موسم نہیں ہوتا ایک گیت کی کچھ پنگتیاں یادی سمائے ہو تو میں پڑھ دیتی ہوں ایک گیت کچھ ایسے میں اس کا ایک بند دیتی ہوں کہ ہم لوگ سٹوڈنٹ لائپ سے ہوسٹل ٹائم سے تمام ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب ہم نوکری پیشہ میں آتے ہیں اور اپنی زندگی کی ویستتاؤں میں فنس جاتے ہیں اس کے بعد کا ایک پردریش دیکھتے ہیں اور تلنا کرتے ہیں اس کے بیش کے ایک بات ہے کہ سنے گا کی پریم میں ایسے بھی سر سنے گا کی پریم میں ایسے بھی کتنے گم نام ہیں پریم میں ایسے بھی کتنے گم نام ہیں جو تھے سب کا پتہ لا پتہ ہو گئے جو تھے سب کا پتہ لا پتہ ہو گئے پریم ہم نے جیا تو جیا اس طرح پریم ہم نے جیا تو جیا اس طرح پریم کے ماینے اور پتہ ہو گئے پریم ہم نے جیا تو جیا اس طرح اب ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جس میں بچپنا زندہ ہے وہ زندہ دل ہے اسی بات کو کہنے کوشش کرتی ہوں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ یادی آپ کی بات کوئی نہ مان رہا ہو تو اس بات کو لا کے آپ آچرن پر چھوڑ دیجئے کہ آپ کے آچرن میں شامل ہونا چاہئے کیونکہ وہ بنوانے کا بہت آسان سا طریقہ ہوتا ہے اس بات کی چرچہ کرتی ہوں کہ آچرن نام دے کر سماجوں کے بندھن گینے انگینے تم بندھاتے رہے آچرن نام دے کر سماجوں کے بندھن گینے انگینے سب بندھاتے رہے پاو کی بیڑیوں پر لکھی پائلے پاو کی بیڑیوں پر لکھی پائلے ناچتے ہم رہے تم نچاتے رہے ناچتے ہم رہے تم نچاتے رہے یہ نیم وہ نیم تم بتاتے رہے سب نیم توڑ ہم دیو تا ہو گئے یہ نیم وہ نیم تم بتاتے رہے سب انیم توڑ ہم دیوتا ہو گئے پریم ہم نے جیا تو جیا اس طرح پریم کے مایانے اور پتا ہو گئے پریم کے مایانے اور پتا ہو گئے تلپن میں بس گیت لکھا ہے تلپن میں بس گیت لکھا ہے تم کو اپنا میت لکھا ہے اپنوں میں ہم سب گھل جائیں خود کو بس سنگیت لکھا ہے جی ہاں خود کو بس سنگیت لکھا ہے انہی پنگتیوں کو ساتھ چلتے ہیں اکلیش نگم جی کے پاس اور سنتے ہیں ان کی کچھ خوبصورت پنگتیاں میں ماں پر عمومن جو ہے رچنائے کافی گیت ہوئی ہیں اور گیت گجلیں اور روح ہیں میں پتا کے کردار کو میں ٹچ کرتا ہوں آپ کے سامنے پسٹ پسٹ بہت سندھا ہے خود پتا جی اس جگت میں کیا گزب کردار ہیں خود پتا جی اس جگت میں کیا گزب کردار ہیں نیو کی ہے ایٹ وے پڑیوار کا آدھار ہیں اور جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تب دیکھیں کہ گود میں لے کر کبھی کندھے بٹھا کر گھومتے بیٹا بیٹی کے لیے وے اس کا آتھار ہیں بیٹا بیٹی کے لیے وے اس کا آتھار ہیں اور دیکھیں کہ ماف کر دیتے پیتا ہیں میری ساری گلتیاں کیا بات ہے ماف کر دیتے پیتا ہیں میری ساری گلتیاں وے میرے سکھک پرثم ہیں گیان کا بھنڈار ہیں وے میرے سکھک پرثم ہیں گیان کا بھنڈار ہیں اور ان کا تیاک دیکھیں کی مانگے پوری ہیں وے کرتے اپنی اچھا مار کر مانگے پوری ہیں وے کرتے اپنی اچھا مار کر وے ہماری ہر خوشی ہیں اور ہر تیوہار ہیں چا بات ہے وے ہماری ہر خوشی ہیں اور ہر تیوہار ہیں اور پیتا کو ہی اس سور کو سب سے بڑا درجہ کیا کیا گیا ہے جگت پیتا پیتا کو ہی جگت پیتا کہا گیا ہے جگت پیتا کو تو دیکھا کہ میں نے دیکھا ایش کو اپنی پیتا کے روپ میں میں نے دیکھا ایش کو اپنے پیتا کے روپ میں روسنی پریوار کی وے پیڑ سبح پھلدار ہیں اور وہ ایک مالی کی طرح ہے جو پریوار کا پالن پوشن کرتے ہیں اور ہر ایک پیڑ کو بڑا کرتے ہیں اس کی رکھوالی کرتے ہیں کی باگ کی ہیں کر رہے رکھوالی مالی کی طرح وے دیوکر چندر ماں کی جوٹی کا وستار ہے بہت بڑے ہیں وے دیوکر چندر ماں کی جوٹی کا وستار ہے اور مطے کے سیر میں میں ساری بات شمیٹنے کا پریاس کر رہا ہوں کی ہر سمئے ان کا سہارا چھاہ میں نت دھوپ میں ہر سمئے ان کا سہارا چھاہ میں نت دھوپ میں جان پایا اب اکھلوے پیار کا سنسار ہے جان پایا اب اکھلوے پیار کا سنسار ہے خود پتا جی اس جگت میں کیا گجب کردار ہے نیوکی ہیں ایٹ وے پریوار کا آدھار بہت سندر نیوکی ہیں ایٹ وے پریوار کا آدھار بہت سندر لگے جیون میں جب پربل ہو گئے لگے جیون میں جب پربل ہو گئے اس کا مطلب نہیں ہم سفل ہو گئے جی ہاں اس کا مطلب نہیں ہم سفل ہو گئے پیٹ پر کوئی خنجر ملے وش بھرا پیٹ پر کوئی خنجر ملے وش بھرا اس کا مطلب نہیں ہم گرل ہو گئے اس کا مطلب نہیں ہم گرل ہو گئے جی ہاں انہیں پنگٹیوں کے ساتھ انہیں خوبصورت پنگٹیوں کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں اور مانشی دیویدی اور اکلیش نگم جی کو دھنیواد دیتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے اور اتنی خوبصورت پنکٹیوں کے ساتھ ہماری شام کو رونک کیا پرائم ٹی وی پریوار کی اور سے سبھی درشکوں کو نو ورش کی ہردک شب کامنا ہے سبھی کا نو ورش منگل میں رہے اور خوشیوں سے برا رہے بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار راجنیتی سے جڑی ہر ایک خبر پر ہوگی ہماری نظر نہ کوئی شور شرابہ نہ کوئی ایجنڈا ذمہ داروں سے کرتے ہیں تی کے سوال جنتا کے مددوں کا رکھتے ہیں خیال ہم پکش اور ویپکش کے بیچ دس پکش کھڑے ہیں ہم نسپکش اور نیڈرتا کے ساتھ بات کرتے ہیں ہم کیوں کی پرائم ٹی وی